موسیقی 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 امریکہ نے جو ویکسن تیار کی ہے وہ تو آگے بڑھ گئی ہے سینکڑونی ہزاروں افراد پر اس کو آزمایا جا رہا ہے اور ابھی آپ نے بتایا کہ ایک ویکسن تیار ہو گئی ہے اور وہ امریکہ کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو اب اللہ سے توقع رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ ویکسن دریافت ہوگی اور بنینہ انسان کو اس وبا سے چھٹکانا ملے گا لیکن بہرحال یہ جدوجہت جاری ہے جب تک ایسا نہیں ہوتا ہمیں ایک ڈسپلن کے تحت زندگی گزارنی ہوگی اور دنیا بھر میں جہاں کچھ نربی ہوئی ہے وہاں لوگ باسک پہن رہے ہیں سینٹائزرز استعمال کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنس رکھ رہے ہیں اور ایک ڈسپلن کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں آپا دھاپی ہے کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا حکومت بھی تقریریں کر رہی ہے اور کوئی عملن کچھ کرنی پا رہی سارا زور دکانداروں پر ہے دکاندار خود جو ہے گاکوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں کئی جگہ پر تو اب یہ تو کم از کم کرنا چاہیے کہ کوئی قانون بنے کہ آپ گھر سے نکلیں گے تو ماسک پہن کے نکلیں گے جیسے ہنگری میں سٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کی گی قوانین کے ساتھ نافذ کی گی قانون کا حصہ بنایا گیا پھر بچے جو ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور بازاروں میں اور مجموع میں جانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے تو پاکستان میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی حکومت ہے نہیں اور حکومت جو ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کسی دارالعلوم کے مفتی کی طرح گفتگو ہو رہی ہے اصد عمر صاحب کی بات سنتا ہوں میں خود وزیر آزم کی سنتا ہوں اور حکومت پنجاب کی حکومت سندھ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو آئرین ہینڈڈلی ڈیل کرنا پڑے گا اور پہلے تو آپ قانون تو بنائیں ٹھیک ہے ایک موٹر سائیکل آج بھی میں نے دیکھا ایک موٹر سائیکل پہ چار چار لوگ وہ تو خیر ہوئی پڑی ہے نا آج کچھ بزار بھی سیل کی ہیں آپ کر کے رہے سیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لیجسلیٹ کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جگہ جگہ لوگوں کو بتائیں ان کو ان کو عمل کرائیں ان کے چہرے پہ ماسک لگوائیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں ذرا میں شمسی صاحب کو آئیڈ آن کروں گا اب شمسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو فرانس کی ویکسین کی میں نے ذکر کیا تھا وہ بھی تیار نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ تیار ہو کے پاس ہو جائے گی تو سب سے پہلے امریکہ کو دی جائے گی یہ اس کا درست ٹرانسلیشن ہے شمسی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ذکر شامی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں شمسی صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو تجویز پیش کر رہے تھے جو ہم نے بھی اس پلیٹ فارم سے بار بار توجہ دلائی ہے کہ انٹی باڈی جو ہے ٹیسٹ کیے جائیں دیکھ اور ابھی تو معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ میں تو تیزی کے ساتھ اس طرح یہ ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں انہوں نے روش کمپنی کو اس بارے میں گو اہیڈ دے دیا کہ وہ کریں تو اب ہم کس مرحلے پر ہیں اور کوئی آپ کی بات کسی نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے بہت شکریہ دوبارہ اس پر پروگرام میں اس ٹاپک پر بلانے کا جیسے آپ نے کہا کہ برطانیہ نے شروع کر دیا ہے جرمنی نے شروع کر دیا ہے ایک ہفتے پہلے آج سے جس کے اوڈا سنگبو نے شروع کر دیا ہے انڈیا اس کے اوپر سٹارٹ کر دیا ہے اس نے اس کے علاوہ یورپ کے کچھ اور مبارک ہے جہاں پر یہ بلکل اسی طریقے سے انٹی باڈی کی ٹیسٹنگ شروع کر دی پورے آبادی کو کریں گے وہ ان کے پاس مسائل ہے وہ کر سکتے ہیں دو میری بات جیت نیشنل کمارڈ کنٹرول کے جو متعلقہ افراد ہیں جن سے میں رابطے میں ہوں انہوں نے مجھ سے اس ہفتے میں پروپوزر مانگا تھا کہ آپ کی کیا اسٹریٹیجی کے تحت آپ کرنا کہنا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں صحیح صحیح تو اس کا پورے ایک پروپوزر بنا کے کہ یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کن لوگوں کی ٹیسٹ کر جائیں گے کس سے کیا جائیں گے کس کمپنی کی چیزیں جو ہے بہتر ہیں تو یہ میں نے پورا پناہ کے ان کو دے دیا ہے اب وہ ان کے غالباً ایجنٹے میں چلا گیا ہے میٹنگ کے ایجنٹے میں کہ وہ آج آج میٹنگ ہو نہیں ہے کہ کھل میٹنگ ہو نہیں ہے میرے ان میں نہیں ہے تو اس کے اندر جو میں نے کہا وہ کہیں تو میں دورا دیتا ہوں جی 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 میرا کہنا یہ تا ہے یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک ہفتے پہلے میں نے ایک فیملی کے انٹی باڈی ٹیسٹ کے تھے اور اس فیملی میں چار افراد کو کورونا پوزیٹیو آیا تھا پی سی آر پہ پوزیٹیو آیا تھا اور ان چار افراد میں سے ایک فرض کی موت واقع ہوگی تھا تو جب یہ چار افراد کو پوزیٹیو آیا ہے تو اس گھر کے رہنے والے تمام لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے تو پی سی آر سب کے نیگٹیو تھے پی سی آر نیگٹیو ہونے کے بعد جو اچھا وہ افراد جو پی سی آر پوزیٹیو سے کورونا پوزیٹیو سے پی سی آر پہ انہوں نے آکے اپنا پلازمہ دونیڈ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کام کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو پی سی آر انیشلی نیگٹیو سے کائنڈی ان کو بھی انٹی باڈی ٹیسٹ کر دیں اس وقت وہ نیگٹیو تھا لیکن کیا پتا ان کو بھی خوار انٹی باڈی بنا لی ہوں تو نو افراد کو میں نے ٹیسٹ کروایا تھا اپنے ہاتھ نو میں سے تین میں آئی جی جی کورونا انٹی باڈیز پوزیٹیو آگئیں اور ان خواتین نے ان لوگوں نے جو اس گھر کے افراد تھے انہوں نے بھی پلازمہ ڈونیٹ کر دیا تو اس سے 33 پرسنٹ کا کانٹیکٹس میں 33 پرسنٹ لوگوں میں انٹی باڈی ڈیوڈی ڈیوڈی ہو چکی ہے اگر اس کو اس ڈیٹا کو اس فیملی کو لے کے آپ سو فیملیاں کر دیں تو سو فیملی ہو گئے اگر دو ہزار افراد ہو تو یا یا ہزار افراد ہو تو اس میں سے 33 پرسنٹ میں یہ انٹی باڈی ڈیوڈی ڈیوڈی ہو چکی ہوگی تو ابھی تک جو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے اور عام طور پر لپورٹری میں دستیاب نہیں ہے یہ فیصل سہولت تو اس پر میں نے جو پروپوزل دیا وہ یہ دیا کہ بھائی سب سے پہلے تو جن جن لوگوں میں جن چاہوالیس ہزار لوگوں میں یا تینتیس ہزار لوگوں میں جتنوں میں بھی پاکستان میں پاؤزٹیف آ چکا ہے ان کی جو فیملیز ہیں ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹنا بیٹھنا رہا ہے ان سب کو ٹیسٹ کریں آپ تو یہ تو لاکھوں افراد کو انٹی باڈی ٹیسٹ کر کے آپ کو یہ مانم ہو جائے گا کہ انجانے میں اسیمٹیمیٹک کتنے لوگوں کو یہ انٹی باڈیز آ گئی ہیں اس کے بعد اب جتنے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے جو اس کرائیسس کی میں اپنی جانوں جوکوں میں ڈال کے کام کرنے ہیں ہیلس کے ورکرز ہو گئے ہماری پولیس کے سپائی ہو گئے ہمارے بیورکریسی کے افراد ہو گئے ہمارے فوجی ہو گئے میڈیا کے لوگ ہو گئے ان سارے لوگوں کو ٹیسٹ کریں آپ انٹی باڈیز کو ٹیسٹ کریں اور ابھی تک تو یہ بہانہ تو نہیں کہوں گا اس کو میں لیکن ابھی تک تو یہ وجہ تاویل دی جاتی تھی کہ ٹیسٹ کی کٹے دستیاب نہیں ہیں اور صحیح نہیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں تو ایز آب دس ویک پاکستان میں اپنے طور پر جس روش کمپنی نے اور ایبٹ کمپنی نے یہ کٹس منگوالی ہیں کلیرنس میں سے نکل کے ان کے آفیسز میں آگئے ہیں یہی چیز اگر ہم پری ایمٹیولی آج سے ایک مہینہ پہلے ان لوگوں سے اپروچ کرتے تو ایک مہینے پہلے آپ کے کہنے پہ ان ڈی ایم اے کے کہنے پہ گورنمنٹ آ پاکستان کے کہنے پہ یہ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو کے پہلے آ جاتی ہیں اور یہ ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اب اللہ کرے کہ یہ اس کا فیصلہ آپ کر لیں جب ساری دنیا کر رہی ہے آپ تو گوروں نے ابھی تب سے ایک کالا آج نہیں کہہ رہا تھا نا جی جی دیکھیں ایک کالے ڈاکٹر نے کہا تھا نا جرمن تو گورے ہیں نا انہوں نے کہہ دیا برطانیہ نے کہہ دیا گورے ہیں نا بھائیو اب تو مان لیں اب مان لیں اب کو کوئی حکمت عملی تو اختیار کرنی پڑے گی نا بلکل کرنی پڑے گی نا ہماری گزارش ہوگی اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے بھی اور ڈاکٹر زفر صاحب سے بھی کہ خدا کے لیے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو جلدی سے یہ سلسلہ شروع کریں تاکہ پاکستان میں جو نارمل ہم اس میں لوٹ سکیں کہ سائنٹیفک بنیاد پر کوئی دفاتر میں کام شروع ہو سکے کوئی ڈاکٹرز اپنا کام تھوڑا اتمنان سے کر سکے بلکل بلکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا اور اچھی بات ہے کہ پہلے آخر آپ کا پرپوزل ان سی او سی میں گیا امید اس پر جلد فیصلہ سازی ہو جائے گی اور ہم بھی ان ٹیسٹوں سے مصطفی دو سکیں گے ایک بریک آگئے سر ہمیں جنگی رفتار سے کام کرنا ایسا یا سر امرجنسی یہ زمانہ امن نہیں ہے بلکل نہیں ہے خدا کے لیے تیز رفتاری سے کام کیجئے چلیں ایک بریک آگئی ہے ناظرین پرگیم نکتہ نظر میں ایک بہت پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بڑا اہم اور سنجیدہ ایشو ابھی ہم زیرے بحث لے کے آنے لگے ہیں وہ ہے دسویں قومی مالیتی کمیشن جس کی تشکیل تو ہو چکی صوبہ سندھ نے اعتراضات کیے ہیں اور اس کمیشن کی تشکیل کو مصرد کی اور کہا کہ راکین کا تقرور آئین سے متصادم اور ناقابل قبول ہے کیونکہ مشہیر خزانہ اور سیکٹری خزانہ اس میں بیق وقت نہیں ہو سکتے اور دائرہ اختیار سے بھی تجاوز کیا گیا ہے تو صوبائی حکومت سندھ نے اب وزیراعظم کو اس سلسلے میں خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کمیشن میں شامل ہیں بلوچستان سے جاوید جبار سب معروف تانشورد ارزیہ نگار اور صاحبہ رائے ہیں وہ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر استحابہ ہیں ان کا تعلق کیونکہ سندھ سے ہے اس پر بھی اعتراض کیا ہے بعض لوگوں نے لیکن یہ جو حکومت سندھ کا موقف ہے دیکھیں مشہیر خزانہ جو ہیں وہ کانسٹیٹوشنل ایڈوائزر ہیں جو کانسٹیٹوشن کے تابع ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ جو وزارت ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ خصوصی معاون نہیں ہے ان کا بالکل ایک ممتاز اور الگ حیثیت ہے دستور نے جس کی اجازت دی ہے اس لیے میرے یہ خیال ہے کہ وہ بالکل کمپیٹنٹ ہیں اس بات کے کہ وہ کمیشن کی سربراہی کر سکیں اور دوسری بات یہ کہ کمیشن میں اگر سیکریٹی خزانہ بھی موجود ہوں تو یہاں ووٹنگ سے مسئلے تینی ہونے یہاں فیصلے ہونے ہیں کنسنسس سے چاروں صوبے اور وفاق جس بات پر متفق ہوگا وہ کمیشن کی رائے سمجھی جائے گی وہ کمیشن کا فیصل سمجھا جائے گا اگر ارکان کی ووٹنگ سے معاملہ تیخ ہونا ہو تو پھر تو اطلاعات درست ہو سکتا ہے تو وفاق جو ہے اس کا ایک ہی ووٹ ہوگا اور اسی طرح ہر صوبے کا ایک ووٹ ہے اور ہمارے جعوید جبار صاحب جو ہیں سابق وزیر اطلاعات ہیں اور سینیٹر رہے ہیں اور انتہائی ممتاز دانشور رہے ہیں پاکستان کے ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نومینیٹ کیا ہے اپنی طرف سے کمیشن میں نمائندگی کے لیے تو اس پر بھی اعتراض کیا گیا ہے لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے آپ وکیل مقرر کرتے ہیں کوئی تو وکیل اگر ایک صوبہ وکیل مقرر کرتا ہے وہ دوسرے صوبے کا وکیل بھی مقرر کر سکتا ہے تیسرے صوبے کا رہنے والا وکیل بھی مقرر کر سکتا ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی وزن نہیں ہے لیکن بھر جعوید جبار صاحب سے معلوم کرتے ہیں سلام علیکم سر بہت شکریہ اور میں بہت مشکور ہوں مجیب الرحمن شاہدی صاحب کا جو انہوں نے فرمایا بڑی مہربانی ان کی جعوید صاحب آپ کو بلوچستان سے کیونکہ رکن نامذت کیا گیا ہے کمیشن کا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے اور یہ کمیشن جو ہے آپ کے نکتہ نظر میں اسے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس پر بھی اتراز ہو رہا ہے جی شکریہ شامی صاحب دیکھیں یہ میرے لئے بڑی عزت کی بات کہ چیف منٹس صاحب جان کمال صاحب نے یہ زحمت کی ہے مجھے مپرر کرنے کی میں ابھی اس وقت ایک ذاتی حیثیت سے آپ سے گفتبو کر رہا ہوں کیونکہ ابھی دو دن بھی نہیں ہوئے پورے مپرر ہونے کے تو میرے مشورے ابھی باقی ہیں ان کے ساتھ اور فائنانس منسٹر اور فائنانس سیکسٹری کے ساتھ لیکن شکریہ یہ دعوت کا اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میں بلوچستان کے صوبے میں مستقل رہتا نہیں ہوں لیکن تقریباً چالیس سال سے کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا گہرا اور پنی بھی رشتہ رہا ہے چاہے وہ دستاویزی فلم بنانے کے سلسلے میں ہو یا تیس سال تقریباً رضاکار کام کے سلسلے میں ہو مختلف حصوں میں ہم کام کرتے ہیں اور ایک تنگ ٹینک ہے سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپنٹ سینٹر جو ڈاکٹر حفیظ پاشا اور میں نے اور دیور اور شخصیات میں قائم کیا کراچی میں جو نیشنل فائننس کمیشن کی ایوارڈز کا تجزیہ کرتا ہے گہرائی سے اس کی تحقیق کرتا ہے تو اسے بار سے میں کچھ حد تک واقف ہوں بلوچستان کی حقیقت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کی نمائندگی کر چکے ہیں کمیشن میں جی بلکل بلکل صحیح فرمایا آپ نے وہ بھی سندھ کے باشندے ہیں جیسے آپ کو علم ہے لیکن ہم سب پاکستانی ہیں جیسے آپ نے درست کہا اگر کسی وکیل کو آپ مقرر کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے صوبے کا باشندہ ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے صوبے کا بھی ایک خاص رشتہ رکھتے ہیں لیکن دائرہ یہ جو دائرہ دیا گیا ہے موجودہ نئے این ایف سی کے لیے یقینا یہ غیر توقعاتی ایک سطح پر انہوں نے کچھ نئے نکات اس میں شامل کیے ہیں اور ان میں ضرور اس میں خدشاہت جائز ہوں گے سندھ کے ہو سکتا ہے کہ بلوچستان بھی رسمی طور پر ایڈاپٹ کرے لیکن ضرور اس سے ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باوجود اس کے کہ بہت بہت بڑی تبدیلیاں آئیں ہیں گزشتہ دس سال میں تو ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ببکل حالات بدل جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ یہ دس سال پہلے یا چالیس سال پہلے کوئی بات لکھی گئی تھی تو آج بھی ہم اس پر تلے رہے ہمیشہ لچک رہنی چاہیے جب نیا علم آتا ہے سامنے کوئی نیا حالات بدلتے ہیں تو دیکھنا چاہیے لیکن جانس صاحب اس وقت تو مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے نا کہ وسائل کم ہیں کرز کا بوجھ ہے ڈیفینس کے اخراجات ہیں اور مرکز کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے صوبے زیادہ لے جاتے ہیں نہیں ببکل میں اس کے ساتھ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نظریہ آتا ہے سامنے کہ وفاق کہتا ہے کہ ہماری ذمہ دارییں اٹھارویں ترمیم کے باوجود کم نہیں ہوئیں کیونکہ پینل اقوامی قرضے مرکز کو لینا پڑتا ہے اور وفاقی اور دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو دہشتگردی کام میں اضافہ ہوا ہے اس کا پورا بوجھ مرکز اٹھا رہا ہے کچھ حد تک یہ درست ہے لیکن اس سے ہم کیسے دور ہو سکتے ہیں اس حقیقت کا کہ ذمہ داری سیاسی اور انتظامی ذمہ داری مالیاتی معاملات کو مینیج کرنے کے سلسلے میں جو مرکز کی ذمہ داری ہے اس کو آپ منتخل نہیں کر سکتے صوبوں پر صوبے حصہ دار ضرور ہیں صوبوں ہی کے موجود صوبوں میں موجود جو عوام ہے وہ نشانہ بنتی ہے دہشتگردی وہی جانے ضائع ہوتی ہیں صوبوں میں وفاق میں بھی کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں لیکن ہمارا ایک باری تعلق بنتا ہے ملک دفاعی حالات سے اور اندرونی معاملات سے لیکن اس میں جیسے شامی صاحب نے شروع ہی میں بہت صحیح کہا جب تک اتفاقِ رائے نہیں ہوگا چاروں صوبوں میں اور وفاق میں تو نئے ٹرمز آب ریفرنس آپ جو بھی دے دیں اس پر پروگریس نہیں ممکن جب تک کہ ایک یونینیمیٹی نہ ہو جب تک کہ سب میں اتفاقِ رائے نہ پائی جائے کہ جی واقعی میں یہ تبدیل ہوئے حالات پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہئے اسے تو کوئی اشتہادی بصیرت سے کام لینا پڑے گا اور ماشاءاللہ یہاں یہ وہ میدان ہے جس میں بڑی آپ کی ایکسپرٹیز ہے اور آپ راستہ نکالنا بھی جاتے ہیں جانتے ہیں اور مشکلات جو ہیں ان سے گزرنا بھی جانتے ہیں نہیں نہیں شامی صاحب آپ کے کلمات کا بہت شکریہ لیکن میرے محدود تجربے میں چاہے وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان ٹریک ٹو ڈائلوگ ہے جو ماشاءاللہ پچیس سال سے زیادہ چلتا رہا ہے اور اس وقت پینشن میں ہے موڈی حکومت کی وجہ سے کہ اس کے تجربے کو لے کر یا اندرونے ملک ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کشیدگی جو ہوتی ہے سیاسی جانبداری کی جو کشیدگی ہے جو زہر ہے جمہوریت کا یہ جانبداری کا جو زہر ہے اس کے باوجود بعض دریا کے تقسیم کے بارے میں انڈس اگریمنٹ ہوا انڈس واترز کا میں اس کی بات نہیں کرنا جو نائنٹین سکسٹی میں انڈیا کے ساتھ مائدہ نہیں نائنٹی ون میں جو ریکارڈ ہوا تھا جی پانی کی تقسیم کا جی واتر ریکارڈ وہ بہت میری نظر میں بہت ایک مضبط اور بہترین مثال تھی کہ صوبے اور وفاق اتفاق کر سکتے ہیں ایک اتنے سنسٹیم معاملے پر جیسے پانی پانی اور اب اگر پانی میں ہم اگری کر سکتے ہیں تو باقی معاملات پر کیوں نہیں کر سکتی اور اس کا پھر اظہار ہوا اٹھارویں تربیم کے وقت اس وقت بھی ہم نے اتفاق رائے کی اور دیگر اور مراحل آئے ہیں تو کشنی کے باوجود گفتگو کر کر سبر کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں دوسرے کی آواز کو سن کر ان کی بات کو سن کر دلائل سن کر آہستہ آہستہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جلد ہو اور یہ بڑا اہم ہے لیکن اس کے لیے کچھ ناگزیر پہلے قدم ہمیں اٹھانے چاہیے جس کا میں عرض کروں گا اگر آپ غضبی کریں گے دوبارہ سوال پوچھنے نہیں میں سمجھ گیا سر وقت مخصر ہے کیونکہ رمضان پروگرام کی مدد بھی کم ہے تو آپ کے وقت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی اور وہ بات جہاں آپ نے چھوڑی اس کو آگے بڑھائیں گے اسی موضوع کے حساب سے پھر انشاءاللہ آپ کا وقت لیں گے ناظرین پروگرام یہاں وقت ہے بریک اپ بریک کے بعد دو تائیوناتی عمل میں آئی ہیں نئی سرکار کی جانب سے بات ہوگی ویلکم بیک ناظرین انہوں نے انتظار کرنا پڑا تحریک انصاف کے راہنما کے طور پر ہی وہ ٹی وی پہ آتے تھے یا گفتگو کیا کرتے تھے لیکن اب کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ وہ وزیراعظم کے ایڈوائزر مشیر کے طور پر تائینات ہوئے ہیں نہیں پولیٹیکل کمیونکیشن کے پولیٹیکل کمیونکیشن کے مشیر ہوں گے وہ جی تو برحال پڑے لکھے شخص ہیں اپنی بات کہنے کا صلیقہ جانتے ہیں اور اینکرز کے ساتھ سینگ بھی ان کے پاسے رہتے ہیں ابھی کل بھٹی صاحب سنوے نے سینگ پسا آ لیا وہ ڈاکٹر مہید پیرزتہ بچارے کو پورا پروگرام ان کا تہاو بالا ہو گیا ان کو خوش رکھے اور وہ اس ملک کی خدمت کر سکے ایک بار بڑی خبر ہے ہماری طرح سے مبارک بات قبول کریں ان کے لیے ہوگی نیک تمنہ ہے ایک ایک خبر ایک خبر پہلے دے سن لیں ایک دو آپ سنائیے خبر اسی سے جڑی ہے کہ ایک تو یہ تائیون آتی ہے ایک دوسری تائیون آتی ہے شہریار جو کہ انتخاب کی صورت میں عمل میں آئی ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن منتخب ہوئے ہیں قبلہ شہریار آفریدی صاحب اس پہ تو آپ پر دیکھنے بائیکارٹ کیا ہے واک آٹ کیا ہے احتجاج کیا ہے اس کا دیکھیں یہ جو کمیٹی کشمیر کمیٹی ہے یہ ایسی کمیٹی ہے بڑی ممتاز ترین کمیٹی ہے اور اس میں دونوں ہاؤسز جو ہیں نا اس کے لوگ شامل ہیں یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے صرف قومی اسمبلی کی یہ سینٹ کی نہیں ہے اس میں کشمیر کمیٹی جب قائم ہوئی تھی پہلے میں نظری بھٹر صاحبہ کے دور میں تو نوضان رسول اللہ خان جیسا شخص جو تھا وہ اس کا سربراہ تھا اور انہوں نے ایک بڑی کمال مہارس سے یہاں خدمات انجام دی تھی اور پھر گزشتہ جنہوں تو مولانا فضل الرحمان اس کے چیئرمین رہے اور پھر آپ دیکھئے سید فخر امام موجودہ حکومت نے سید فخر امام کو اس کا چیئرمین مقرر کیا تو سید فخر امام بھی اپنی جگہ بڑے باعزدت شخص ہیں اور پڑے لکھے ہیں ایک برا تجربہ رکھتے ہیں لیکن اب وہ وزیر ہو گئے اب ان کی یعنی فخر امام صاحب کی ریسپلیسمنٹ شہریار آفریدی صاحب ہیں اب شہریار آفریدی جو ہیں انہوں نے ان کو کسرت رائے سے چیئرمین بنا لیا گیا اور اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ وزیر آزم کی نگاہ انتخاب مجھ پہ پڑی لیکن یہ اس قدر انتخاب جو ہے بھونڈا ہے کہ اس پر ہمارے خاور گممن صاحب جو ہیں وہ بھی اتجاج کر اٹھے ہیں انہوں نے بھی ٹوئٹ کی ہے انہوں نے کہا داد بنتی ہے اس اکلماند کی جس کے مشورے سے یہ تعیناتی عمل میں آئی اگر تو یہ پی ایم کا اپنا فیصلہ ہے تو پھر اللہ حافظ اس ملکہ اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی بھی اور شخص ہوتا وہ ان سے بہتر ہو سکتا تھا وہ تو شہریار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر آزم کا انتخاب ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ جتنا سنجیدہ یہ کام ہے شہریار افریدی صاحب جو ہیں اپنی جگہ بڑے باعزت ہیں بارال رکن قومی اسمبلی کے عوامی نمائندے ہیں وزیر باتدبیر ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا قوز ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بین لوگ قومی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ان میں مطلوبہ صلاحیت ہے کیا بہتر ہوتا وہ خود ہی معذرت کر لیتے ایک ہی سوال ہے آپ کی اس بات کے جواب میں جو سوال کی صورت میں ہم چھوڑے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب ٹیلی فون لائن پر تشریف لے آئے ہیں ان کو ہم مبارک بات دے دیں گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو ہم نے پیش کی ہے مبارک بات اور دوسری تائیناتی پہ ہم نے اٹھائے ہیں سوال جو کہ ہمارا استحقاق ہے سب سے پہلے تو آپ ہماری مبارک بات قبول کیجئے اور یہ بتائیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ اور شامی صاحب ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں میرے لئے اور میں آپ کے لئے دعا گو رہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ کی مبارک بات کا دوسری بات دیکھی کہ میں تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہوں اور میری کسی ٹائٹل کے ساتھ یا ٹائٹل کے بغیر جو میری رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ ہیں جو بھی مجھے پرائم منسٹر عمران خان کو ٹیوٹی دیتے ہیں میں وہ کرتا ہوں مطمئنظر صرف ایک ہے کہ میں اپنے لیڈر کی ہیلپ کر سکوں جس طرح بھی کر سکوں آپ کے پولیٹیکل کمیونکیشن کی جو مہارت ہے آپ کی اس سے ہم بھی استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ شہر یار افریدی صاحب جو ہیں یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بن کر کیا کریں گے سر دیکھئے وہ تو کوئی بھی پاکستانی ہے گل صاحب آپ نے ان تائینات ہوتے ہی وقت میں ڈال دی ہے نہیں نہیں میں بالکل وقت میں نہیں میں جواب دیتا ہوں دیکھئے سر شامی صاحب کشمیر جو ہے نا وہ پاکستانی بچہ بچہ سمجھتا ہے چھوٹے بچے سے بڑا تو پھر کسی بچے کو بنا دے اس کا چیرمنہ آپ نے بچہ سمجھ کے بنایا ہوں میرے سے پوچھتے تو میرے سے پوچھتے تو میں نے تو آپ کو بنا دینا تھا نا لیکن میرے سے انہوں نے پوچھا نہیں اور اماندار آدمی ہے ایک اماندار پاکستانی ہے اور پاکستانی کوئی بھی ہو میں اس میں یہ کہتا ہوں کشمیر ہمارا ایک انٹیکرل پارٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر پہ ہمارا بچہ بچہ کلیر ہے اور دوسری بات یہ ہوتی کہ کوئی بھی بندہ ہو یہ ایک سٹیٹ کی پولیسی ہے پولیسی سٹیٹ کی رانوز نہیں ہونی ہے پرائم نسٹر صاحب کی ہونی ہے وہ میں ہوں وہ کوئی اور شخص وہاں پر دیوٹی لگائی ہوئی ہے تو پولیسی پرائم نسٹر پاکستان اور پرائم نسٹر پاکستان پہلے وزیراعظم ہے بہت سارے سالوں کے بعد جنہوں نے کشمیر کے ایشو کو آواز دی ہے ایک چہرہ دیا ہے اور ایزا امبیسیڈر اسے پوری دنیا میں پروجیکٹ کیا ہے اڈار صاحب آپ کی تعیوناتی کے حوالے سے کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پر تفسریں کیے اور کہا کہ جی اگر یہ رضا کرانا پوسٹ ایجس میں ذریعی بات ہے کوئی معافضہ کو اب تنخواہی نہیں لیں گے تنخواہی نہیں ہوگی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو لوگوں کے بارے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب خرچہ پانی کیسے چلے گا جب کوئی نوکری نہیں ہوگی پیسے نہیں ہوں گے تنخواہ نہیں ہوگی تو وہ بھی لوگوں کو بتا دیں سننے والوں سر ایف بی آر میں میرے تمام چیزیں دیکلئر ہیں جن دوستوں کو یہ مسئلہ ہے وہ اس سے رجوع کریں اس میں پل آؤٹ کریں میری ہر چیز سامنے ہے میرا خرچہ کہاں سے آتا ہے میں کیا کرتا ہوں نہیں ماشاءاللہ میں نے زندگی میں کیا کیا تو اس لیے یہ بلو دو بیلٹ سوال ہے ان کے جس جس دن کچھ غلط کام کروں گا اس دن سوال پوچھئے گا ماشاءاللہ نہیں اس سے پہلے آپ یہ سوال کریں کہ شام میں میں نے آلو کھائے دی یا پیاز کھائے تو وہ مجھے کرتے ہیں میرا سوال نہیں ہے آپ ہمارا سوال نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا سوال ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ باوسیلہ شخص ہیں ماشاءاللہ اور آپ خوبی اپنے اخراجات اٹھا سکتے ہیں یہ اللہ کا بہت شکر ہے اور جہاں مجھے ضرورت پڑی تو میں پرائیمس صاحب کو ارض کرلوں گا اور تنخواہ بھی لے لوں گا اگر ضرورت پڑی ابھی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اور میں اس کے بغیر کام کر سکتا دارٹ صاحب مبارک اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا انشاءاللہ آپ سے پر آپ چکے ہوگی آپ کی اپوائنٹمنٹ تو آپ سے وقتاں فوقتاں بات ہوتی رہے گی امیدہ وقت بھی نکالتے رہیں گے شامی صاحب یہ دو ہوگی دو اپوائنٹمنٹس دیکھیں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں ایک نمی دسمی کے طالب نہیں وہ بات یہ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کا ہمیں تفصیلی ذکر کرنا چاہیے تا ہم نہیں کر سکے اب اگلے ہفتے کریں گے ایک تو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو گوادر کا ہے اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اور یہ آسم سلیم باجوا صاحب جو ہیں ان کو اس کی مبارک بات ملنی چاہیے اور امید یہ ہے کہ دو ہزار بائیس تک یہ ائرپورٹ مکمل ہو جائے گا یہ سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا پاکستان کا اپنی وسط کے اعتبار سے اور اسے ایک منظر تبدیل ہو جائے گا پاکستانی ریاست کا اور اس کی سیاست کا اور اس کی معیشت کا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیا میر باشا ڈیم جو ہے اس کا بھی اعلان ہوا ہے اس کا اعلان ہوا ہے اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے یہ دو ہزار اٹھائیس میں مکمل ہوگا میرے خیال میں اور یہ چار سو ارب سے زیادہ کا پہلا مرحلہ ہے جس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے چائنیز فرم کے ساتھ فرنٹیر ورکس آگنیزیشن کا اور اب یہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے انیس سو اٹھانوے میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا نواز شریف صاحب نے آپ اندازہ لگا لیجئے پھر کتنا عرصہ لگا ہے اور کس طرح ہم الجے رہے ہیں کہ یہ کام شروع نہیں ہو سکا تو برحال یہ بھی ایک بہت مبارک خبر ہے اب آپ فرمائیے اب یہ ہے کہ کیونکہ چالیس لاکھ بچوں نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات دینے تھے اس سال روان سال یعنی تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اب وفاقی وزر تعلیم نے بھی اعلان کیا سن سے بھی شفقت محمود صاحب انہیں کہہ جی کہ نومی اور گیاروی جماعت کا امتحان دینے والے تمام جو طالبیل میں انہیں اگلی جماعتوں میں پرموٹ کر دیے جائے گا دسنی اور باروی کے امتحان جو ہے پھر وہ اگلے سال لیا جائے گا اور تیسری بات یہ کہ چالیس فیصد مضامین میں جو فیل طلبہ ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا اور دسنی اور باروی والے جو ہیں انہیں تین فیصد اضافی نمبروں کے ساتھ پرموٹ کیا جائے گا مگر یہ بتائیں کہ جب جو پرفیشنل کالجز میں داخلہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا پھر اس بارے میں ابھی تفصیلہ سامنے نہیں آئی یہ تو انہوں نے جو بچے پرموٹ ہونے والے ہیں ان کا انہوں نے تفصیل دیا گیا یعنی برحال اس وقت تو امتحانات ہو نہیں سکتے ہیں اور ہمارے تو کئی پرائیوٹ سکولز والے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے سکول کھول دیے جائیں ہم ایسا بھی وہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے برحال جو بھی امتحان کے بغیر جت قدر بھی پرموشن ہو سکے آگے وہ ہونی چاہیے حالات ہی ایسے ہیں غیر معمولی ناظرین اسے کے ساتھ آج کے پروگرام وہ ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی